تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ایک بھی تین ٹھوٹا بتا رہی ہوں جس کی مدد سے آپ کی رنگت ناصیر کو بہت گوری ہو جائے گی بلکہ آپ کا جھیرہ صحت مند شادہ آپ سکیل ٹائپ اور گال بھری بھری خوبصورت نظر آئے گی اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج جہاں اسی زبردرد کی سب کے ٹوٹے کے انگیٹینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریل سبسکرائب بٹن کو تباہ دیں اور اس کے ساتھ تکے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے بھی سکیں اب میں آپ کو انجزہ کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس سے ٹوٹے میں استعمال ہو گئی ان میں شامل ہیں بادام کا تیل تین روپس تکچہ خالیس دودھ ایک آنے کا چمچ اور آپ نے سفید لوبیا لینا ہے ایک آنے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی نے اس میں لوبیا ڈال دی اور اس میں پانی ڈال کر لوبیا کو بھگو دی دو گھنٹے بعد سے لوبیا نرم ہو گیا ہوگا اس کو پیس دی اب اس میں کچھا دودھ ڈالیں اور بادام کا تیل ڈال کر اچھی طرح مچ کر لیں اب روئی کا پاہ لے کر اس سے اس مکسچر کو جھیرے پر اچھی طرح لگا لیں اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں دس منٹ بعد یہ پشک ہو چکا ہوگا اب اس کو ہلکا سا مساج کریں تاکہ اس گنگ میں مزید جزد ہو جائے اب اپنے فیس کو ڈھنڈے پانی سے اچھی طرح دھولیں اور کوئی سابون یا فیس واللوس نہ کریں دودھ کو بیوٹی ٹرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف رنگت کو گونی کرتا ہے بلکہ سکن کو نرمو ملائم بھی بناتا ہے بادام ایک خوشک بیج والا پھل ہے یہ زبردست قسم کا انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے بادام کی تیل سے جھیرہ دروتازہ اور شادہ بنتا ہے روکنے بادام فیٹی ایسٹ سے بھرپور انگریڈنٹ ہے یہ جھیرہ کو سوفٹ بنا کر خاص قسم کی چمک لاتا ہے سفید نوبیا پروٹین سے بھرپور انگریڈنٹ ہے اس میں وائٹیمنز، کاربو ہائٹریٹس، رشاستہ کی بہت کسیر مقدار موجود ہوتی ہیں یہ گوشت کا نیمل بدل ہے یہ جسم کو بہت طاقت اور قوت فرام کرتا ہے کمزور لاغر جسم کو صحت مند بناتا ہے اور پچھکے ہوئے گال بھر دیتا ہے رنگت کوئی کرنے اور روکنے بھی رونک اور پتے چھیرے کو پوٹکشش اور بھرا بھرا بنانے کے لیے یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے اس کی بطولت نہ صرف سکن بائٹ ہوگی ساتھی چھیرہ بھی بہت پیارا ہو جائے گا چھیرے پر ایک تو خاص تازگی، نکار اور رونک آ جائے گی آپ کو خود یہ فرق محسوس ہوگا سو فرنس، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ایس میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو فرنس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکیے اکنے والی نئی ویڈیو بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ملیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بھائی کے آئیکن کو پیک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی کلام ویڈیوز آپ کو پاس